اسلام علیکم ویوورز میرے یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ کی اپیسوڈ نمبر سکسٹین جس میں آج ہم بنائیں گے بہت زبردست قسم کا پیزا وہ بھی چیز اور بینہ سوز کے اتنی زبردست اس کی رسپی ہے بزار سے یہ ہمیں بہت ہی مہنگے داموں میں ملتا ہے ہم اسے بنائیں گے آج گھر میں بہت ہی جھٹ بٹ بن جانے والا یہ پیزا ریڈی ہوگا اور یقین مانے بہت ہی مزے کا تھا یہ پیزا چلیے تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں ڈیڈ کپ میدہ لوں گی ڈیڈ کپ میدے کی میرنگ جو ہے وہ میڈیم پیزے کی ہے اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ ایست کا شامل کر دوں گی اس سے ہمارے جو دو ہے وہ بہت زبردست رائز ہوگی ون فورٹ اس میں نمک کا شامل کر دیں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم لوگ اس میں چینی کا شامل کر دیں گے خوشک انگریڈیونٹس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم ہلکے نیم گرم پانی سے ڈو کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہم لوگ ہلکے نیم گرم پانی سے جو ڈو ہے وہ گوندیں گے بیکنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو روم ٹمپریچر اور ہلکا نیم گرم ہونا ضروری ہے تب ہی تو ہماری جو بیکنگ کی چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سخت آٹا ہم لوگوں نے گوند لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دو چمچ اس کے پر کوکنگ آئل کا شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے آٹے کو اچھے طریقے سے گوندیں گے اتنے اچھے طریقے سے گوندیں گے کہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے طریقے سے گوندی جائے اور ایسٹ جو ہے وہ بھی اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے یہاں میں نے کٹر بورڈ کی اوپر اس میدے کو نکال لیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو مسلوں گی تاکہ جو ایسٹ اور چینی ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا آٹا کتا زبردست گوندہ گیا ہے پانس سے سات منٹ لگتے ہیں اچھے طریقے سے یہ گوندہ جاتا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس سے ائر کروس نہیں ہوتی ہے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ وہ برطن استعمال کرے جس سے ائر کروس نہ ہو اب اس ڈکن کو میں بند کر دوں گی اور ایک گھنٹے کی ریسٹ کے لیے ہم ڈو کو رکھ دیں گے یہاں پہ میں پیزے کی سٹفنگ ریڈی کر لیتی ہوں کڑائی میں میں نے تین چمچ آئل لیا ہے سب سے پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لوں گی یہاں پہ میں نے ہاف ادد انیل لیے ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم لوگ اس میں مکس کریں گے اور اس کو ہم لوگوں نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ براؤن ہو گئی ہیں اس کے بعد میں اس میں ادرک لسن کا پاورڈر شامل کر دوں گی اگر آپ لوگ کے پاس پاورڈر نہ ہو تو آپ لوگ ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شریڈ کیا ہوا چکن شامل کر دوں گی ڈیر سو گرام میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے شریڈ بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم لوگ اس میں اس کے بعد میں اس میں سپائسی شامل کروں گی ہاف چمچ میں نے نہیں نہیں ون فورت اس میں دڑا مرچ میں نے شامل کی ہے ون فورت اس میں لال مرچ ایک چھوٹکی میں نے اس میں ہالدی پاورڈر کا شامل کی ہے ون فورت اس میں نمک کا شامل کر دی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ اس کو بھونیں گے تاکہ ان کا جو کچھا پن ہے مثالوں کا وہ بلکل خاتم ہو جائے ایک چمچ میں اس میں چلی سوس کا شامل کروں گی ایک چمچ سویا سوس اور ایک چمچ ہی میں اس میں سرکے کا شامل کروں گی اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی لا جواب آئے گا ان تمام چیزوں کو پان سے سات میٹ اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ اس کا جو پانی بغیرہ ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری جو سٹفنگ ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں ہماری جو ڈو ہے وہ فائنلی ریڈی ہوگی ہے اس کو پنچ کریں گے اور اس کی جو ائر ہے وہ ہم لوگ ختم کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری جو ڈو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ کی ویڈو رائز ہوگی تو آپ کا پیزا بھی انشاءاللہ ضرور زبردست بنے گا یہاں پہ میں نے پین کو اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے اور ایک بڑا سے پیڑا بنا کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں اچھے طریقے سے سٹ کروں گی جب تک یہ پین میں سٹ ہو رہی ہے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ بیکنگ کی تمام اپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اب یہاں پہ اس کے ایجز اچھے طریقے سے بنا لیں گے اور اس کو 5-10 میٹس کے لیے اس کو ہم ریسٹ پہ رکھ دیں گے جب ہم دو کو ریسٹ کرتے ہیں دیتے ہیں تو ہمارے جو پیزا ہے وہ بہت زبردست سوفٹ سا ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کیچپ لگا دوں گی اور جو ہم لوگوں نے چیکن کی سٹفنگ ریڈی کی تھی وہ لگا دیں گے بہت سی سیمپل سیس کی ریسپی ہے مارکیٹ میں یہ بہت ہی مہنگے پرائز پہ ملتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ٹیمارٹر جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے لگا دیں گے کیپسی کم ہم لوگ اس کے اوپر لگا دیں گے اور ایک ہی شیپ میں ہم لوگ تمام چیزیں جو ہیں وہ کٹ کر کے لگائیں گے تو ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد آلیوز لگا دیں گے یہ آپشنل ہے یہاں پہ آلیوز بھی لگی ہیں کڑھائی کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیا تھا پین رکھنے کے بعد میں لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیک کروں گی اور اس کے بعد میں جب دیر تک وہ بیک ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کی جو مین انگریڈینٹ ہیں اس کو ریڈی کر لیتے ہیں دو عدد میں نے انڈے لیئے ہیں اس کو ہم لوگ سب سے پہلے اچھے طریقے سے مکس کر رہیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایک چھٹکی نمک کا شامل کر دیں گے یہی اس ایک کی خاصیت ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں چیز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے اور یقین میں نے بہت ہی کمال کا اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تقریباً ففٹی پرسنٹ جو ففٹی پرسنٹ پیزا جو ہمارا ہے وہ بیک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک اس کے اوپر شامل کر دیں گے اس طریقے سے اچھے سے ساری سائٹس پر اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے اس کو ری بیک کریں گے ففٹین منٹ لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر چلیے تو اب دوبارہ سے اس کو چیک کر لیتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا پیزا جو ہے وہ فلی ریڈی ہو گئے ہیں اور چیک کریں کتنی کمال کی چیزی سے اس کی لک آ رہی ہے اور بینہ چیز کے ہم لوگوں نے آج پیزا بنایا ہے بہت ہی کمال کی اس کی لک لگ رہی تھی اور خوشبو بھی بہت ہی کمال کی آ رہی تھی اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور یمی اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا اور اس میں بلکل بھی ایک کی سمیل وغیرہ بھی نہیں آ رہی تھی بہت ساری بیکریز پر آپ نے اس طرح کا پیزا دیکھا ہوگا اور وہ بہت ہی ایکسپینسیو پرائز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا اور میرے بہت سارے ویورز ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ